اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ایسا ہیلتھ ٹیپس کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ہیلتی سمودھی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ کیلشیم اور آئرن سے بھرپور ہے اور بچوں کی نشف و نماغ کے لیے بہترین ہے اس کو ہم چیٹنگ سمودھی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بچوں کو کوئی چیز نہیں پسند آتی تو میں اس کو سمودھی میں ڈال کے ان کو میں دے رہتی ہوں کیونکہ گرمیوں میں آمدہ پر وہ ناشتہ روز انڈا پراتھا یا بریڈ نہیں کھانا چاہتے تو اس لیے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو کوئی متبادل چیز دوں ناشتے میں جو اس میں کیلشیم بھی ہو آئرن بھی ہو اور دوسرے بھی بہت امپورٹن جو نیوٹریئنٹس ہیں جو ان کی گروت کے لیے ان کی ڈیویلپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے وہ بھی اس میں شامل ہو تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف لیکن پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مات بھولیں پلیز جی اس میں مجھے ایک ٹیبل سپون ہمیں جو کا دلیا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بازار سے آسانی سے آپ کو مل جائے گا اور ایک ٹی سپون تخم ملنگا چاہیے یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اس میں فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں اومیگا تھری فیٹی ایسٹس پائے جاتے ہیں اور اوبر آن ہماری سکن بالوں کی ہلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ ایک چمچ شکر اور آم چاہیے ہوگا ہمیں ایک گلاس دودھ دودھ میں ہم ایک گھنٹہ پہلے سمودی بنانے سے ایک گھنٹہ پہلے تخم ملنگا اور جوہ کا دلیا یہ دونوں میں اس میں ایڈ کر دوں گی پھر اس کو کور کر دوں گی آپ یہ رات کو بھی دونوں چیزیں دودھ میں شامل کر کے ٹھک کے رکھ سکتے ہیں ریفریجریٹر میں اور صبح بنا سکتے ہیں تو چلے پہلے میں ان کو بھی گولوں اس کے بعد ہم بناتے ہیں سمودی اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو میں کور کر کے ایک گھنٹے کیلے رکھ دوں گی آم کو میں پیل کرنے لگی ہوں یہ بہت ہی مزک کا پھل ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتے ہیں دودھ کو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کور کر کے رکھا ہوا تھا دودھ کو اس میں ایک ٹیبل سپون جو کا دلیا میں نے ڈالا تھا اور ایک ٹی سپون تخم ملنگا یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہ تخم ملنگا پھول جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی اور میں نے آم بھی کاٹ لیا یہ درمیانے سائز کا میں نے لیا تھا تو اب ہم سمودی بناتے ہیں پاڑی پاڑی میں سارے چیزیں اس میں آٹھیں ابھی ایک چمچ شکر ایسے بڑوں کے لیے تو کوئی ضروری نہیں ہے شکر وہ لیں لیکن بچے چونکہ پسند کر دیں اسی لیے میں نے اس میں شکر آٹ کیا ویورز آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز اس سمودی میں کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ویورز سمودی ہماری ریڈی ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس میں کیلشیم آئرن اور جتنی بھی ہماری باڈی کو جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے امپورٹن نیوٹریانٹس وہ اس میں موجود ہیں مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائے گا آپ کو کیسا لگا آج کا ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ very tasty I will take it every morning ملتے ہیں 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 ملتے ہیں